اسلام علیکم سٹوڈینٹس ایکسرسائز 2.3 سال کرتے ہیں which is related to ڈیریویٹیوز تو اس میں جتنے بھی questions given ہیں ان سب کو ہم نے differentiate کرنا ہے with respect to x تو بنیادی چیزیں جو ہمیں چاہیے وہ تین rules ہیں ڈیریویٹیوز کے وہ ہمیں آنے چاہیے ان میں سے number one ہے power rule اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں product rule اور تیسرا جو rule ہے وہ ہے quotient rule تو ان تین rules کو ہم use کریں گے زیادہ تر ہم اس ایکسرسائز میں ان تین rules کا سہارہ لیں گے اگر ضرورت کوئی اور پڑ گئے تو دوبارہ بھی میں بتا دوں گا لیکن ہمارا کام ان تین rules سے چل جائے گا اس ایکسرسائز 2.3 میں تو یہ rule میں question کے ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا تو question number one ہم solve کرتے ہیں exercise 2.3 question number one تو question number one ہے x power 4 to x power 3 plus x square تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر power rule apply کرتے ہیں تو میں لکھتا ہوں differentiate with respect to x ایک دفع میں نے لکھنا ہے d by dx x power 4 2 x power 3 plus x square اب d by dx جو bracket کے باہر رہا رہے کے ساتھ الگ الگ ہم لکھیں گے d by dx x power 4 plus اب variable کے ساتھ constant باہر مٹیپ کو اس کا coefficient مٹیپلائے ہو رہا ہے 2 تو یہ ہم derivative سے باہر لکھیں گے d by dx x power 3 keep in mind یہاں پر یہ چیز میں سال ساتھ بتا دوں کہ اگر میں لکھتا ہوں 2 x power 3 اس کا جب میں derivative لوں گا تو اس میں ہم 2 کو ہم باہر رکھیں گے اور d by dx x power 3 اس کو ہم differentiate کریں گے لیکن اگر یہ 2 الگ تلگ ہو اور اس کو اگر ہم differentiate کر رہے ہو تو that will give you 0 کیونکہ یہ الگ جب ہوگا تو constant ہوگا تو constant کا derivation ہمیشہ 0 ہوتا ہے تو یہ زہر میں رکھیں کہ اگر الگ تلگ constant ہے تو اس کا derivative 0 کے برابر ہوگا لیکن اگر کوئی constant کسی variable کے ساتھ multiply ہو رہے تو constant کو derivative سے باہر لکھنا ہے اور اس variable کو ہم differentiate کرنا ہے plus d by dx x power 2 اب ہم x power 2 کو differentiate کریں گے اب power roll کے مطابق first term پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ first term کو ہم کیسے differentiate کرتے ہیں اب اس میں سب سے پہلا power roll کو یہ کہتا ہے کہ جو power ہے اس کو شورو میں لکھ دو اور اس کے بعد جو base ہے جو ہمارے اس case میں x ہے x کی power 4 ہے تو ہم اس کی power میں سے 1 منس کریں گے اور further derivative of the base base ہمارے پاس x ہے تو further derivative of the base plus 2 اس کے بعد x power 3 کو ہم differentiate کر رہے ہیں multiply تو یہ 3 جو ہے power ہم شروع میں لکھ دیں گے x کی power 3 ہے اس میں سے 1 منس کر دیں گے into further derivative of the base base اس case میں x ہے plus یہاں پر x power 2 ہے power rule اس جیسے اس کو کہتے ہیں power rule ہم apply کریں کہ اس کا array ورک پر کوئی power ہے تو 2 ہم نے شروع میں لگ دیا اور x کی power سے 1 minus کر دیں گے اور further derivative of the base جو کہ x ہے اب مارے پاس آ جائے گا d by dx اور x کا derivative لے رہے ہیں with respect to x لے رہے ہیں تو x کا derivative with respect to x 1 equal ہوتا ہے same this طرح d by dy اگر y کو ہم differentiate کر رہے ہیں with respect to y that will give you 1 اگر same variable ہو اور same variable کے لیے حال سے differentiate کر رہے ہیں ہو تو 1 کی equal ہو گا تو اب یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 x power 3 یہاں سے 1 آ جائے گا derivative سے plus یہ دونوں multiply ہو جائیں 6 x power 2 d by dx dx کا derivative with respect to dx 1 کی equal ہے plus 2 x کی power 1 1 power لکھنی کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح dx by dx 1 کی equal ہے تو یہاں ہمارے پاس آ جائے گا یہ تو final ہمارا answer آ جائے 4 x power 3 plus 6 x square plus 2 x تو یہ ہمارا answer آ گیا ہم نے جو given question اس کو differentiate کے with respect to x تو یہ والا ہمارا answer آ رہا ہے اور اسی question number 1 کو میں دوبارہ solve کرتا ہوں اب میں اس میں وہ سٹیپ ہیں یہ والے سٹیپ ہیں اب ہم جب کریں گے تو ہم اس طرح سی کریں گے ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی اور ہم quickly solve کر سکیں گے میں دوبارہ question number 1 لکھ لیتا x power 4 plus 2 x power 3 plus x power 2 اب ہم اس کو differentiate کریں differentiate with respect to x x تو d by dx x power 4 plus 2 x power 3 plus x power 2 تو اب جب ہم اس کو differentiate کر رہے ہیں x power 4 کو اب اس طرح سے اپنے ذہن ساتھ ساتھ چلانا ہے جب power ہے تو ہم power رو apply کرنا ہے تو 4 power شروع میں آگئی x کی power 4 سے 1 minus کر دے تو 4 x power 3 into further derivative of the base base اس case میں x x derivative 1 کی equal ہے تو یہی derivative ختم differentiation ختم اب 2 پہلے سے لکھا ہوا ہے وہ ہم لکھ لیں x power 3 کو differentiate کر رہے ہیں تو power اس کی شروع میں لکھ دیں x power 3 minus 1 کر 2 لکھ دیا اور further derivative of x power 2 ہے تو شروع میں 2 لکھ دیں x power 2 minus 1 is 1 اور into further derivative of the base x ہے اس کا derivative 1 equal ہے لکھنے کی ضرورت نہیں تو ہمارا answer finance رہا گیا ہے 4 x power 3 6 x power 2 plus 2 x اور ساتھ ہی ذہن نگے رکھنا ہے کہ اگر الگ x ہوگا تو اگر ہم اس کو differentiate کر رہے ہوں تو کیا ہوگا کیونکہ یہ الگ x ہے تو جس طرح یہ پر x plus x square آ رہا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جس طرح ہم x کو x differentiate کر رہے ہیں which is equal to 1 اب آتے ہیں question number 2 کی طرف exercise 2 point 3 question number 2 question ہمارے پاس x power minus 3 plus 2 x power minus 3 by 2 plus 3 differentiate with respect to x differentiate کریں d by dx with respect to x by dx آئے x power minus 3 2 x power minus 3 by 2 plus 3 اب جب ہم differentiate کریں تو x power minus 3 الگ سے differentiate ہوگا تو یہ آجائے گا minus 3 power شروع میں آجائے x power اب power سے 1 minus کر دیں لیکن اوپر خود سے minus 3 ہے minus 3 سے minus 1 کریں گے تو minus 4 آجائے minus 3 minus 1 minus 4 plus لگ دیا اب power minus 3 by 2 پہلے لگ دیں اور x کی power minus 3 by 2 اور power سے 1 minus کر دیں اور into further derivative of the base x ہے اس کا derivative 1 کی equal ہے plus 3 الگ تالگ ہے اب اس 3 کو differentiate کرنا ہے تو کیونکہ constant ہے تو constant کا derivative 0 کی equal ہے اب ہمارے پاس آ جاتا ہے minus 3 x power minus 4 یہ 2 اور یہ 2 cancel ہو گیا یہ minus 3 رہے گا plus minus کی ساتھ minus ہو جائے گا تو minus 3 x power power میں minus 3 by 2 ہے اور minus 1 ہے تو ان کا LCM آ جائے 2 تو minus 3 minus 2 which is equal to minus 5 over 5 over 2 تو یہ ہمارا final حصر آگے ہے now اب بھی تک ہم نے power rule apply کیا now exercise 2.3 کا question number 3 وہ a plus x over a minus x now differentiate this with respect to x تو جب ہم اس کو differentiate کریں گے تو d by dx a plus x over a minus x اب ہم اس کو differentiate کر رہے ہیں کیونکہ اب دو polynomial ہے یا دو expressions ہے divide ہو رہے ہیں ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہیں جب division آرہی ہو تو ہم یہا پر quotient rule reply کرتے ہیں تو quotient rule apply کرتے ہیں تو quotient rule ہمیں کیا کہتا ہے کہ جو نیچی والی term ہے a minus x اس کے اوپر power 2 لگا دو square لگا دو اور یہی جو نیچی والی نیچی والی factor ہے a minus x اس کو لگ دو into derivative of numerator یعنی اوپر والی derivative پھر بیچ میں minus لگاؤ اور اب a plus x لگ دو یعنی اوپر والی لگ دو اب نیچی والی کو differentiate کر دو پھر سمجھ نیچی کوشش کریں جو نیچی والی x a minus x اس کا ہم نے square لیا نیچی والی کا ہم نے square لیا a minus x کا square اور اس a minus x کو میں نے ویسے لگ دیا اوپر into derivative of a plus x a plus x کو differentiate کیا minus کر کے جس کا ہم نے derivative لیا تھا اب ہم یہ بغیر derivative کے لگ دیں گے اور جو ہم نے بغیر derivative کے لگ تھا اس کو ہم differentiate کر دیں سمپل سا rule solve کرتے ہیں اوپر ہے a minus x bracket ڈال کے اب یہاں پر a plus x کو ہم differentiate کرنا ہے a is a constant a کا derivative لیں گے to a الگ تالگ ہے تو constant derivative 0 کی equal ہوتا ہے اس طرح سے x x x derivative with respect to x ہے جو 1 کی equal ہے minus a plus x اب اسی طرح یہاں پر بھی a constant x derivative 0 minus x derivative with respect to x 1 کی equal ہے اور نیچے a minus x whole square اب اوپر ہم plus minus کر کر کے brackets ختم کر کے simplify کر دیں گے مارے پاس آ جاتا ہے a minus x اور اور اس bracket کے اندر 0 plus 1 سے 1 آ جاتا ہے اس طرح سے minus یہ جو 0 minus 1 ہے تو یہاں سے minus 1 آ جاتا ہے اور a plus x over a minus x whole square اب bracket ختم کرتے ہیں باہر 1 multiply ہو رہا ہے تو a minus x آ جائے گا یہ minus اس minus کے ساتھ plus ہو جائے گا تو plus 1 تو اب 1 اندر multiply ہو رہا a plus x over a minus x whole square تو یہاں پر plus x minus x cancel ہو جائیں گے تو اوپر a اور a add ہو جائیں 2 2 2 over a minus x whole square تو یہ ہماری derivative differentiation complete ہو گئی ہے ہم نے اس کے اندر کونسی چیز نہیں پڑھی caution rule ہم نے پڑھا اب آتے ہیں question number 4 کی طرف تو وہ کیا ہے 2 x minus 3 over 2 x plus 1 اب ہم اس کو differentiate کرتے ہیں differentiate with respect to x جب ہم اس کو differentiate کریں گے differentiate with respect to x تو 2 x minus 3 over 2 x plus 1 کونسی رو reply ہوگا سب سے پہلے یہی آپ نے سوچ نا ہے اب اوپر نیچے چیز نظر آ رہی ہیں تو یہاں پر بھی caution rule reply ہوگا تو d by dx 2 x minus 3 over 2 x plus 1 جب ہم اس کو differentiate کریں گے تو denominator جو نیچے والا ہے اس کا ہم پہلے square لگ دیں گے اب یہ 2 x plus 1 ہم ایک دفعہ ویسے لگ دیں گے اور derivative اوپر والے کا لے لیں 2 x minus 3 اب ہم نے minus ڈالنا ہے اور اس کے بعد جس کا ہم nے derivative لیا 2 x minus 3 یہ ہم ویسے لگ دیں گے اور جس کا derivative نہیں لیا تھا اب ہم اس کا derivative لے لیں گے 2 x plus 1 ہے انہیں کیا کیا question rule ہم یہ کہتا ہے کہ جو denominator ہے نیچے والا factor 2 x plus 1 وہ اس کا square لے لیں اور اس 2 x plus 1 کو اوپر لگ دیں اور جو اوپر والا ہے اس ہی کا derivative لے لیں جس ہم ڈیریویٹیو کرتے ہیں تو اوپر لکھا ہوا ہے 2 x plus 1 اب 2 x minus 3 کو differentiate کرنا ہے تو 2 x کا 2 جو ہے وہ constant ہے وہ باہر آجاگے derivative سے x derivative with respect to x 1 کی equal ہے تو just 2 آجاگی 2 1 سے multiply 2 1 2 minus 3 کو differentiate کرنا ہے تو 0 کی equal ہوگا minus 2 x minus 3 اس کے بعد 2 x plus 1 اس ہی طرح 2 derivative سے باہر ہوگا x کا derivative 1 کی equal ہوگا 1 لیکن 1 into 2 is 2 اور آگے 1 کا derivative جو 1 constant ہے اس کا derivative 0 over 2 x plus 1 whole square अब उपर पहले 2 multiply करते हैं 2 2 0 4 x plus 2 आगे minus 2 multiply होगा तो minus 4 x और यह minus और minus plus हो जाएंगे तो plus 2 3 0 6 over 2 x plus 1 whole square तो उपर आ जाता है plus 4 x है minus 4 x 2x plus 1 whole square तो हमारा question complete हो गया है अब हम solve करते हैं question number 5 exercise 2.3 का जो के x minus 5 into 3 minus x अब 2 factors है लेकिन आपस में क्या हो रहे multiply हो रहे तो अब हमारा तीसरा rule जो है वो काम में आएगा और वो कौन सा है product rule कि दो चीज़े product में multiply हो रही है तो अब product rule तो first हमने power rule पड़ा उसके बाद एक दो questions में हमने पड़ा अब दो चीज़े multiply हो तो हमने product rule एक तो differentiate करते है d by dx x minus 5 into 3 minus x this is first factor and this is second factor तो इसका rule क्या है first into derivative of the second plus second into derivative of the first x minus 5 यनि हमने क्या क्या पहले इसको मैं first कह रहा हूँ इसको मैं second कह रहा हूँ first का derivative first को हमने वैसे लग दिया first को हमने वैसे लग दिया और second का derivative लिया पिर हमने second को वैसे लग दिया और first का derivative लग दिया और बीच में यहाँ पर हमने plus sign लगा दिया तो अब हमारे पास आ जाएगा x minus 5 अब जब हम यह derivative apply करेंगे इसके ओपर तो पहले 3 आता है 3 constant है constant का derivative 0 की equal है minus x derivative with respect to x 1 की equal है आगे plus है 3 minus x और आगे यहाँ पर जब हम derivative apply करते x को differentiate करेंगे x derivative with respect to x 1 की equal है minus 5 क्यो पर हम derivative apply करते 5 is a constant इसका derivative 0 की equal है और यह हमारे पास अब हम इसको simplify करते x minus 5 और यहाँ पर 0 minus 1 से minus 1 आता है वो minus 1 मैं शूरू में जरा लग देता हूँ असानी के लिए plus यहाँ से 1 minus 0 से plus 5 और यहाँ पर 1 multiply होगा तो plus 3 minus x तो यहाँ आ जाता है minus x है और minus x है minus 2 x और plus 5 plus 3 is equal to plus 8 तो यहाँ हमारा final answer आगे